موسیقی قرآن کریم صحابہ کرام کے سینوں میں اور اسی طرح سے مختلف چیزوں میں لکھوا کر کے محفوظ کیا گیا آئیے اس درس میں اس مجلس میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو کب کیسے اور کیوں محفوظ کرایا ناظرین کرام یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے آپ سن گیارہ ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے باہمی اتفاق سے خلیفت و رسول اللہ منتخب ہوتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو اس موقع پہ کئی ساری مشکلات کئی ساری فتنے رونما ہوتے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ زکاة نہ دینے والوں کا ہوتا ہے دوسرا فتنہ مرتدین کا ہوتا ہے جو نئین قبیل اسلام میں داخل ہوئے آپ کی وفات کے بعد ان میں سے کچھ مرتد ہو گئے اسی طرح سے ایک تیسرا فتنہ یہ بھی رونما ہوا جو مسلمہ قذاب جیسے لوگوں کا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہے وہ مرتدین کا فتنہ ہو چاہے وہ زکاة نہ دینے والوں کا فتنہ ہو چاہے وہ مسلمہ قذاب جیسے لوگوں کا فتنہ ہو ان تمام کے خلاف انہوں نے سخت موقف اختیار کیا اور لشکر کو بھیجا چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک بہت بھاری لشکر فوج آپ نے یمامہ کی طرف مسلمہ قذاب جہاں رہتا تھا وہاں پر آپ نے روانہ کیا اور وہاں پر وہ جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں یہ جنگ بھی عجیب و غریب انداز کی تھی جس جنگ کے اندر سارے لوگ یہ قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں بہت مشکل سے اس قلعے کو فتح کیا جاتا ہے اور بعد میں اللہ رب العزت کی فتح و نصرت کے بعد جنگ مسلمان جیتے ہیں اس جنگ کے اندر حصیرت نگاروں کے بقول کسی نے کہا پانسو کسی نے کہا چھ سو ساٹھ اور کسی نے سات سو کی تعداد بتلائی ہے کہ اتنے صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ان شہید ہونے والے صحابہ میں ستر ایسے صحابہ کی تھی جو کی قاری قرآن تھے اور ان قرائے قرآن میں سے ایک سالم مولا ابی حضیفہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے آپ نے کہا تھا کچھ لوگوں کو نامزد کرتے ہوئے کہ ان سے قرآن پڑھا کرو ان میں سے ایک نام ان کا بھی تھا سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ایک لمبی تعداد اور خاص کر کے قرآن کریم کے حافظ و قاریوں کی ستر کی تعداد میں جب شہادت پاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مشکل کو بھاپ جاتے ہیں اور بہیت عمر کی دورندیشی سے کون نہیں واقف ہے کہ جنہوں نے کئی دفعہ ایسے مشورے دیئے ایسی چیزوں کو محسوس کیا اور اللہ رب العزت نے بعد میں ان کے مشورے کے مطابق قرآن کریم کو نازل فرمایا حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور اس تعلق سے جو گفتگو کرتے ہیں آپ صحیح بخاری کے الفاظ میں جاننے کی کوشش کریں کہتے ہیں صحیح بخاری میں زہد میں ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب جنگ امامہ یعنی وہی مسلمہ قذاب والی لڑائی ہوئی تو کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجھے بلایا گیا اور جب میں وہاں آیا فَيْذَ عُمْرَ بِنُ الْخَطَّابِ عِنْدَحْ میں جب ان کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ پہلے سے موجود ہیں ابو بکر نے کہا اِنَّ عُمَرَ عَتَانِ فَقَالِ اِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْإِمَامَةِ بِقُرَّئِ الْقُرْآنِ کہتے ہیں کہ جنگ امامہ کے دن قرآن کریم کے جو حافظ و قاریت ہیں ان کے اوپر قتل والی مسئیبت زیادہ آئی ہے اور عمر کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے مختلف مواقع سے مختلف جنگوں سے شہدہ یا قاری قرآن رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے وفات کے ساتھ ساتھ قرآن کا کچھ حصہ بھی زائر نہ ہو جائے یہ خوف یہ خدشہ محسوس کیا ہے حضرت عمر نے وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ عمر کہتے ہیں کہ میری راہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے اکٹھا کرنے کا حکم صادر فرمائیں قُلْتُ لِي عمر قَيْفَ تَفْعَلْ شَيَّنْ لَمْ يَفَالُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کہ کیسے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آگے کہتے ہیں قَالَ عُمَرْ حَاذَا وَاللَّهِ خَيْرِ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرْحَ اللَّهُ صَدْرِ لِذَالِك کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بات اچھی ہے یہ مشورہ اچھا ہے یہ کام اچھا ہے جس کام کی طرف میں آپ کی رحمائی کرتا ہوں مسلسل عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرا مراجعہ کرتے رہے مجھے اس بات کی طرف آمادہ کرتے رہے اُبھارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے سینے کو کھول دیا ہے وَرَعِتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَعَ عُمَرْ اور اب میری بھی یہ رائے ہیں جو حضرت عمر کی رائے ہیں گویا کہ یہ تمہید تھی یہ قرآن کریم کے اکٹھا کرنے کا جو یہ فکرہ جو یہ پلان تھا اور اس پلان کی شروعات کیسے ہوئی اس کا ذکر زید بن ثابت کو بھلا کر کے حضرت عبو بکر نے یہ اپنا پرپوزل یہ اپنا مقصد رکھا قال زید قال عبو بکر اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكُ وَكَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَتَبَّئِ الْقُرْآنَ فَجْمَعَهُ یہ جملہ انتہائی تجربے اور انتہائی دوراندیشی پر مشتمل ہے کہتے ہیں کہ اِنَّكَ رَجُل آپ ایک مرد ہو شاب نوجوان ہو عاقل عقل فہم و فراست سوج بوجھ رکھنے والے ہو لَا نَتَّهِمُكَ اور ہم تمہاری عدالت تمہاری دینداری تمہارے تقوی و طہارت کے سلسلے میں یقین رکھتے ہیں تمہیں ہم غلط نہیں سمجھتے مزید کہتے ہیں وَكَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اور تمہارے ساتھ ایک خاص چیز یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہی لکھا کرتے تھے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی کہ ایک تو یہ کہا کہ تم مرد ہو عورت نہیں ہو یعنی تم یہ کام مسلسل کروگے نوجوان ہو بڑھے نہیں ہو اور دو بنیادی چیز جو کسی بھی محدثین نے حدیثوں کے تعلق سے یا کسی بھی اہم کام سے متعلق جو چیزیں دیکھنی چاہئے وہ یہ کہ تم اقل مند سوجبوج رکھنے والے ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم دیندار ہو تقوی طہارت والے ہو کوئی تمہارے نام پر اگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اور آخری بات یہ کہی کہ تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اس سے پہلے تم لکھتے رہے ہو تمہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے کوئی نیا شخص اس چیز کو صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا ہے اس لئے تمہارا نام آیا ہے لہذا اب کیا کرو قرآن کو تلاشو قرآن کے نسخوں کو تلاشو اور اس کو لکھنے کی کوشش کرو یہ اس کے بعد زیاد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ لوگ مجھے یہ ذمہ داری دیتے کہ میں کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں ہٹا دوں تو یہ میرے لئے آسان کام تھا قرآن کریم کے جمع کرنے اور قرآن کریم کا جو انہوں نے اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا تصور کریں احساسِ ذمہ داری کا پتا چلتا ہے کہ اس صحابی رسول جس کے جمع کیے گئے قرآن لکھے گئے قرآن اکٹھا کیے گئے قرآن کی بنیاد پر اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک قرآن کریم کے جتنے بھی نسخیں ہیں ان تمام نسخوں کی جب تاریخ شروع ہوگی تو جا کر ختم ہوگی اس نسخے پر جس نسخے کو زید میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی اور انہیں ذمہ داری کا اس قدر احساس کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لئے مجھے کہا جاتا تو یہ کام میرے لئے آسان تھا بمقابل قرآن کریم کو اکٹھا کرنے قرآن کریم کے لشنے کا آگے کہتے ہیں انہوں نے بھی وہی جملہ ویسے ہی دھورایا جس طرح سے ابو بکر نے حضرت عمر کو جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ کیسے ایسا کام کرنے جا رہے ہو جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا پھر حضرت ابو بکر نے وہی جملہ دھورایا جو جملہ حضرت عمر نے ابو بکر سے دھورایا تھا ہادا ہوا واللہ خیر اللہ کی قسم یہ اچھی چیز ہے کہتے ہیں لَمْ يَزَلْ أَبُو بَقْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرْحَ اللَّهُ صَدْرِ لِلَّذِي شَرْحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَقْرٍ وَعْمَرٍ بے انہی وہی بات کہ پھر جس طرح سے حضرت عمر بار بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات دھوراتے تھے قرآن کریم کے کٹھا کرنے سے متعلق اور بار بار دھورانے اور کہنے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ابو بکر رضی اللہ بھی مجھ سے بھی ایسے ہی بار بار کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی یہ بات ڈالی جس طرح سے ابو بقر و عمر کے دل میں یہ بات ڈالی تھی فتتبعت القرآن پھر میں نے وہ ٹکڑے جو لکھے گئے تھے ان کو تلاشنا شروع کیا مختلف چیزوں میں لوگوں کے سینوں سے یا جن چیزوں پر لکھا گیا تھا یہاں تک کہ میں نے سورة توبہ کے آخری آیت ابو خوزیمہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پایا ان کے علاوہ کسی اور کیا نہیں لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولٌ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عَرْوْفُ الرَّحِيمِ یہ آیت میں نے ابو خوزیمہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم نے اسے ٹکڑے کو پایا ناظرین اکرام یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے آئیے اس حدیث کی روشنی میں حضرت ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا اور اس جمع تدمین کی جو خصوصیات رہی ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی چیز اس لمبی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں قرآن کریم کا کیسا احتمام تھا قرآن کریم کے تئیں کس قدر وہ فکر مند تھے قرآن کریم سے ان کا کس قدر گہرہ رشتہ اور تعلق تھا جس تعلق کی بنیاد پر اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ قاری قرآن شہید ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے ان شہید کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ ایک مہینہ نماز میں قنوط نازلہ اور بددعا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو اس خوف کو محسوس کرتے ہیں اور وہ اس جنگ سے فراغت کے بعد ان ستر قاری قرآن کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کو مجبور کرتے ہیں مشورہ دے دے کر کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا پلان شروع کرتے ہیں اسی جنگ کے بارے میں آتا ہے جب صحابہ کرام جب اس جنگ میں دشمنوں سے لڑتے تھے تو باقاعدہ قرآن کے نام پہ ان کو جوش دلاتے تھے یہی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ شیار تھا یا اے سور بکرہ والے ذرا دشمنوں کے خلاف مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اسی طرح سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہم بہت برے قرآن یاد کرنے والے ہوں گے اور حضرت ابو حضیفہ کہا کرتے تھے کہ تم قرآن کریم کو زینت بناو اپنے اس حملے پہ یعنی جو تم دشمنوں سے لڑ رہے ہو تو تمہاری زبانوں سے قرآن کریم جاری رہے ہیں اور ان کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر کو آمادہ کرنا یہ ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام حقیقت میں قرآن والے تھے حقیقت میں قرآن سے محبت کرنے والے تھے جب ہی انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا ناظرین کرام یہاں کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کیوں آخر حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے نبی نے نہیں کیا تھا دوسرے لفظوں میں اگر میں کرتا ہوں تو بیدات ہوگی دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی نبی کے سب سے زیادہ قریبی تھے اور سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح زمین کے سب سے اچھے انسان تھے ان کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے جو کیا ہے جو کرنے کے لئے کہا ہے اس سے ہم بالکل ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گی تو ابتدان جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ایک نیا کام ہوگا اور اس نئے کام کی پہل میں کیسے کروں کہ کیا اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو اس لئے شروع شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور یہی چیز زیادہ بن ثابت نے بھی کہی لیکن بعد میں انہیں یہ محسوس ہوا عمر کے بار بار کہنے سے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے واقعتاً یہ وقت کی ضرورت ہے واقعتاً ایک خطرہ مڈلا رہا ہے سر پر ایک خوف اور دہشت ہے جس خوف اور دہشت سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ قرآن کریم کو اکٹھا کریں چنانچہ اسی لئے بہت ہی پختہ انداز میں بہت ہی افوق کے ساتھ حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ بہتر کام ہو اور جب یہ بات کہ ابو بکر کے دل میں بیٹھ گئی تو انہوں نے بھی یہی جملہ دھورایا کہ اللہ کی قسم یہ بہتر بات یہ بیدات نہیں تھی بیدات ہوتی کیا ہے کہ اس کی نظیر نہ ہو حد رسالت میں سبب فراہم ہونے کے باوجود دین کے نام پر اس کام کے کرنے کے لئے کوئی راستہ نہ رہا ہو لوگوں نے نہیں کیا ہو اب قرآن تو اللہ کے نبی نے جمع کیا تھا اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا تو لکھوانے کا ثبوت ہے بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ کتابی شکل میں ایک صحیفے کی شکل میں ایک مسحف کی شکل میں جس کی طرف رجوع کیا جا سکے جسے باقاعدہ کھول کر کے دیکھ کر پڑھا جا سکے حالانکہ اس زمانے کے لوگ آج کل کی طرح سے نہیں تھے وہ لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے انہیں دیکھ کر پڑھنے کی حاجت ہی نہیں تھی یہ چیز صرف ایک حفاظتی طور پر ایک سیکورٹی کے طور پر ایک محفوظ کرنے کی خاطر ایسا کیا گیا تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اس لئے ابو بکر رضی اللہ نے لکھوایا تو اس لئے بیدات والی بات یہاں نہیں کہی جا سکتی ہے چلیے تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو بیدات کہتا بھی ہے حالانکہ یہ بیدات نہیں ہے ابھی صحابے کرام کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے درمیان یہ کام ہو رہا ہے سرکاری پیمانے پہ ہو رہا ہے باقاعدہ دو دو لوگوں سے گواہی لی جا رہی ہے لوگوں کے سینوں میں کٹولا جا رہا ہے گواہی لی جا رہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھایا گیا تھا کیا تم اس پر گواہ ہو پھر اس کو جو ہے مصحب میں شامل کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں لکھی گئی تھی تحریر جو رکھی گئی تھی اس کو سامنے رکھا گیا ہے تو سارے صحابہ کا راضی ہونا سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ کام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا تشتم امتی اللہ دلالہ میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی دوسری بات کیا ہے دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشفور جملہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر ایک طرح سے خراج عقیدت کے طور پر ہے وہ کیا کہتے ہیں امام بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کو لکھا ہے اور اس کی سنت کو اپنی تفسیر میں صحیح قرار دیا ہے کیا معنی ہے کہتے ہیں مساہف کے سلسلے میں عجر و ثواب کے ناہیے سے سب سے بلند سب سے عظیم رتبے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں کیوں اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دو دفتیوں کے درمیان قرآن کریم کو اکٹھا کیا ہے لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم کارنامہ ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کر کے امت کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن اکٹھا کیا گیا اس کی بنیادی صرف ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ خوف محسوس کیا تھا اور بعد میں ابو بکر نے بھی اس کو محسوس کیا کہ رفتہ رفتہ جنگوں میں شہادت کی وجہ سے قرآن کرام حفاظ کرام کی موت سے کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے غائب ہو جائے اس لیے ابھی نبیس کو دنیا سے گئے ہوئے ایک دو سال نہیں ہوتے ہیں اس لیے اس کام کو کر لیا جائے یہی ایک وجہ تھی ناظرین کرام اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں منتخب کیا تھا ابو بکر رضی اللہ کے منتخب کرنے کے اسباب کیا تھے انہوں نے جو جملہ بیان کیا ہے اس جملے سے حضرت ابو بکر کا مقصد ان کی دورندیشی ان کے تجربے اور اسی طرح سے اس کام کے لیے زید ابن ثابت ہی واقعیتاً اہل ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوجوان ہیں اب نوجوان ہیں تو نوجوان کے اندر قوت ہوتی ہے نشات ہوتا ہے جوش و جذبہ ہوتا ہے وہ کام کے درمیان تھکتا نہیں جو ذمہ داری اسے دی جاتی ہے وہ اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ اقل مند ہیں سمجھدار ہیں اب جب یہ سمجھدار اور سوجبوج رکھنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے عمل کو نقص سے کمی سے خلل سے محفوظ رکھیں گے اسی طرح سے دینداری کے نحیے سے کہا وہ متاہم نہیں ہیں لہذا انہیں یہ ذمہ داری دیتے وقت کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہے گا کیونکہ اگر کوئی بھی عیب کوئی بھی نقص ہوگا تو ہر کوئی ملی اٹھانے کے لئے تیار ہوگا اسی طرح سے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا کرتے تھے ظاہر ہے ان کو جو تجربہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کی وجہ سے جو جانکاری تھی اس جانکاری کی بنیاد پر یہ ہے اس کام کو مزید اچھے انداز میں کر سکتے ہیں بمقابل اس شخص کے جس کو تجربہ نہیں ہے اسی طرح سے ایک خصوصیت ان کے ساتھ یہ بھی تھی کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ان کی تحریر ان کی رائٹنگ ان کا خط امدہ تھا اور اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے اس کی زیادہ ضرورت تھی آخری وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دفعہ جو جبرائیل کا مراجعہ ہوا تھا دور ہوا تھا اس میں یہ شریک تھے اور اس شراکت کی بنیاد پر یہ زیادہ حق تھا کہ ان پر اعتماد کیا جائے کیونکہ پرانی چیزیں ہو سکتا ہے اخیر میں کچھ چیزیں منسوخ ہو گئے ہیں ناظرین کرام یہی پر وقت ختم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم سے محبت لگاؤ اور غہرہ رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826PAL